موسیقی 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 نے بانی پی ٹی آئی کہہ لیا کہ بیان کو آڑے ہاتھوں نے لیا تہا بشرا بی بی کو زہرانود بیان کے پاکستان کو نقصان کا اندازہ نہیں ایک گھریلو خاتون جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں کل انہوں نے جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے اور میں نہیں مان سکتی کہ ان کو اس چیز کی اس کے کونسکوینسز کا نہیں پتہ کل ایک گھریلو خاتون نے پاکستان پر حملہ کیا نہیں مان سکتی کہ خاتون کو نتائج کا اندازہ نہیں تھا وزیرالہ پنجاب مریم نواز بھی برس پڑی بولی کے بھی حکومت وفاق پر حملے کے لیے تیار بیٹھی ہے اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ کریں گے اپنے لوگوں سے کان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراں ہی باجوا کو کال آنا شروع ہو گی یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا ہم اس مولت میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگیں اور تم شریعت کے ٹھیکے داروں کو لے آئے ہو سعودی عرب سے واپسی پر کوئی فون کال نہیں آئی بشرا بی بی غلط کہہ رہی ہیں کمر جاوید باجوا نے بھی بشرا بی بی کے بیان کی تردید کر دی کہا سیاسی مفادات کے لیے قومی مفادات کو لقصان نہیں پہنچانا چاہیے کش مکش لیڈرشپ کے لیے چل رہی ہے بابی اور نندوں کے درمیان تو یہ ورثہ جو ہے اس کے اوپر جھڑا ہو رہا ہے تین خواتین ایک طرف ہیں اور ایک خاتون ایک طرف ہے تین خواتین ایک طرف اور ایک خاتون ایک طرف ہے سیاسی وراثت کے لیے بھاوج اور نندوں کی لڑائی ہو رہی ہے خواجہ عاصف کا بشرا بی بی کے بیان پر ردیعمل کہا گھنڈا پور کا کہیں نہ کہیں اسٹیپلشمنٹ سے رابطہ ہے پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات ڈیڈ ڈاک کا شکار سلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود کمیٹی ونی نہ ہی رابطے بحال ہوئے وزیر داخلہ محسن نقلی کہتے ہیں وزیراعظم سے بات کروں گا جیسا وہ کہیں گے کر لیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری گرفتار کر کے 26 نمبر کو پیش کرنے کا حکم توشہ خانہ ٹو کیس میں بشرا بی بی کی زمانت منسوقی کے لیے سلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست آئیت ایف آئی اے کی مسلسل عدم پیشی پر زمانت منسوق کرنے کی استعداد تحریک انصاف احتجاج کے معاملے پر قانونی جنگ کے لیے تیار سلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے کا علام فیصل چودری کہتے ہیں پابندی کے خلاف کل پیٹیشن فائل ہوگی برشتہ گوہر نے واضح کیا 24 نومبر کا احتجاج ملتبی نہیں ہوگا ابھی زفر بولے ہائی کورٹ کو احتجاج رکنے کا اختیار نہیں سندھائی کورٹ کا سابق صدر آریف الوی کا جنٹرل کلینک ڈی سیل کرنے کا حکم عدالت نے اہلیہ اور بیٹی کی درخواست منظور کر لی اس بی سی اے نے کلینک تین اکتوبر کو سیل کیا تھا بھارتی زہریلی ہواوں کی پھر پنجاب میں انٹری لاہور ملتان سمیتہی شہروں میں سموک کے ڈیرے سانس لینا محال ہونے لگا بالائی پنجاب میں امروط کی فصل متاثر ملتان میں گوڑھی، دیگن، گاجر، آلو کی فصلوں پر منفی اثرہ لاہور میں راٹ آٹھ بجے کے بعد کاروبار پر تریسٹ دکانے سیل تیسل آباد میں بھٹوں کے خلاف آپریشن کاراشی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز دوہزار چوبیس کا آخری روز پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ شاہ پر تھری متعارف کرا دیا جدید ترین روبوٹک فائر پائٹر بھی توجہ کا مرکز بھارتی ہٹ دھرمی کے باعث چیمپینز ٹروفی کا شیڈیول تاخیر کا شکار آئی سی سی نے معاملے پر چپ کا روزہ رکھ لیا ترجمان کے مطابق پھل حال کوئی اپ ڈیٹس نہیں میمبر بوٹ سے باتشیت جاری ہے مشاورت کے بعد شیڈیول کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا پاکستان زندہ بار چیمپینز ٹروفی کی کراچی میں نمائش بلدیہ عزمہ کراچی میں رو نمائی مرتضیٰ وہاب اور ناصر شہ نے ٹروفی کو ہاتھوں میں تھام کر پاکستان زندہ بار کا نارہ لگایا ٹروفی کے لیجی سکول میں مو دکھائی سابق اپتان سر فراز احمد کی شرکت ٹروفی کے ساتھ فوٹو سیشن سبائی وزیرے کھیل نے بھی ٹروفی تھامی یہاں میں بلائن ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا میلا سچ گیا رنگا رنگ افتتہ ہی تقریب میں سکافت کے رنگ بکھر گئے فنکاروں کی جاندار پرفارمنس نے زما بان دیا